راجہ دنڈک کی کتھا راجہ دشرت کے پتر شیرام لکشمان سیتا کے ساتھ دکشن دسا کے سبحدرے کی اور چلے کیسے ہیں دونوں بھائی پرم سکھ کے بھوکتا ہیں انہوں نے نگر گاؤں سے بھرے ہوئے انیک دیشوں کو لانکر ون میں پرویش کیا ایسا اسطان دیکھ کر دونوں بھائی کہنے لگے یہ سندر ون یہ سندر ندی ایسا کہہ کر برکشوں کی رمڈی چھایا میں سیتا سہد بیٹھ گئے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر وہاں کے رمڈی اسطان دیکھ کر جل کریڑا کرنے لگے پھر رسوئی کے سادھن اور مٹی کے برتن بنائے انیک میٹھے پکے فلوں کا بھوجن بنایا سیتا نے بن کے دھان سے سگندھت آہار تیار کیا بھوجن کے سمئے دونوں ویر مونی راج کی آگمن کی ابھیلاشہ سے باہر پڑگاہن کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اس سمئے دو چارن مونی پدھارے جن کے نام سگپتی اور گپتی تھے ان کا شریر جوتی پتل سے سنیوکت تھا دونوں نے ان کے درشن کیے وی مونی مٹی اسرط عبد ہی تین گیان کے دھاری تھے مہاورت کے دھارک پرم تپسوی کسی بھی بستو کی ابیلاسہ سے رہت نرمل من والے ماسوپ واسی اتینت دھیر ویر شب چشتہ کے دھارک برتیوں کو آنند پرداتا شاستروکت آچار سنیوکت ایسے وی مونی راج آہار کیلئے پدھارے سیتا نے دور سے ان کو دیکھا اتینت ہرش سے پلکت آنکھوں اور رومانچت شریر سے وہے اپنے پتی سے کہنے لگی کہ ہے نات ہے نرسریشت دیکھو دیکھو تب سے بنے دربل شریل وارے دگمبر کلیان روپ چرن یوگل پدھارے ہیں تب رام نے کہا کہ ہے پریے ہے پنڈتے دھن ہے تمہارے بھاگے کو تم نے نرگرنت یوگل کو دیکھا جن کے درشن سے جنم جنم کے پاپ مٹتے ہیں اور بھکتی ونت پرس کا پرم کلیان ہوتا ہے جب رام نے ایسا کہا تو سیتہ کہنے لگی کہ وہے آئے وہے آئے اسی سمئے دونوں منی راجوں پر رام کی نجر پڑی جو جیو دیا کے پالک ایریہ سمیتی سہت سمادھان روپ من والے تھے پھر بھی سیر رام نے سیتہ سہت ان کے سنمکھ جا کر نمسکار کر کے اتینت سردھا بھکتی سہت منیوں کو آہردان دیا بن کی گائے اور بھینسوں کا دودھ پروت کی دراکش نانا پرکار کے بن دھان سندر گھی یکت مشتھان اتیادی سے ویڈھی پوروک منیوں کا پارنا کرایا بے منی بھوجن کے سواد کی لولپتا رہت نرنت رائے آہر کرنے لگے جب رام نے سیتہ سہت بھکتی سے آہردان کیا تب پنچاس شریح ہوئے اس سمیے انہوں نے منیوں کو آہردان دیا اس سمیے ون میں ایک گید پکشی برکشے پر بیٹھا تھا اتی شاہ سنیوکت منیوں کو دیکھ کر اس کو اپنے پور بھو کا گیان ہوا کہ کچھ بھو پور میں منصر تھا میں نے پرماد اور اویویک سے اپنا جن ویرث گمایا میرے مہا پاپ کرم کے وچار سے انتر میں میں جلتا ہوں اب اپنے دکھوں کے نوارن کے لیے ان سادھوں کی شرنگرن کروں یہ سرو سکھ کے داتا ہے اس پرکار پوروہو کے اسمرن سے پہلے تو اس کو بہت شوک ہوا پھر سادھوں کے درسن سے تتکال اتینت حرشت ہو کر اپنے دونوں پنکھ پھیلا کر اسرو پور نیتروں سے اتینت ونائے پوروک برکش کے نیچے پڑا پکشی بہت بڑا ہونے سے اس کے پڑھنے کی آواز سے سیتا کا چت ویاکل ہو گیا دیکھو گید پکشی منیوں کے چرنوں میں کہاں سے آ کر پڑا اس نے کٹھور آواز کر کے بہت روکا پرنتو ہے پکشی منیوں کے چرن کے پرکشالن میں آ کر پڑا چرنوں دک کے پروہاو سے شن بھر میں اس کا شریر رتنوں کی راسی کے سمان نانا پرکار کے تیج سے مندت ہو گیا پیرتو سورن کی پروہا دھارن کرتے تھے دونوں پنکھ بیڈور منی کے سمان ہو گئے شریر نانا پرکار کے رتنوں کی چھبی بن گیا چونچ مانک کے سمان لال ہو گئی پھر وہ پکشی اتینت حرشت ہوا اور مدھر آواز سے نرت کرنے کے لیے تیار ہو گیا جس کی آواز دیووں کی دند ہوئی سمان ہے وہ نیتروں سے آنند آسرو بہاتا ہوا شبھت ہونے لگا جیسے مور میگھ کے آگمن سے نرت کرتے ہیں اسی طرح منیوں کے آگے نرت کرنے لگا مہامنی ویڈی پور وقت پارنا کر کے بیڈور منی کے سمان شلا پر براجمان ہو گئے پدم راگمنی کے سمان ہے نیتر جن کے ایسا وہ پکشی پنکھوں کو سنکچت کر منیوں کے چرنوں کے سمی پاگے بیٹھ گیا تب سی رام کھلے ہوئے کمل کے سمان نیتروں سے پکشی کو پرکاس روپ دیکھ کر سویم ہی اتینت وسمت ہوئے انہوں نے سادھوں کے چرنوں میں نمسکار کر کے پوچھا کیسے ہیں سادھوں اٹھائیس مولگن اور چوراسی لاکھ اترگن جن کے آہوشن ہیں ان کو بارم بار پکشی کی طرف دیکھ کر رام نے پوچھا اے بھگون یہ پکشی پورو کی عوستہ میں اتینت کروپ تھا وہ شن بھر میں سورن اور رتنوں کی مورتی بن گیا یہ اشد روپ اور مانس کا بھکشن کرنے والا دوست گید پکشی آپ کی چرنوں کی سمی بیٹھ کر اتینت شان تو ہو گیا اس کا کیا کرن ہے تب سگوپتی نامک مونی نے کہا کہ ہی راجن پہلے اس جگہ پر ایک سندر دنڈک نام کا دیش تھا وہاں کرن کنڈل نامک اتی منوہر نگر میں اس پکشی کا جیو دنڈک راجہ تھا وہاں پرتاپی پرچند پراکرمی جس نے شترو روپی کانٹوں کو بھنگ کر دیا تھا ایسا مہامانی وشال سینہ کا سوامی تھا اس موڑ نے ادھرم کو صدہ روپ متھیا شاستر کا سیون کیا جیسے کوئی گھی کی پرابتی کیلئے پانی کو بلوئے ایسا وہاں پرتن تھا اس کی ستری دنڈی جاتی کے سنیاسی کی بھکت تھی رانی کو سنیاسی کے پرتی بہت انوراک تھا اس کے سنگ سے راجہ بھی اسی پتھ کا انویائی ہو گیا ستری کے وش ہوا پرس کیا کیا نہیں کرتا ایک دن وہ نگر کے باہر نکلا تب بن میں کائوس سر کر کے دھیان میں بیٹھے ہوئے ایک منی کو دیکھا تب اس نردے راجہ نے منی کے گلے میں ایک مرا ہوا ساپ ڈال دیا دنڈک راجہ پاشان کے سمان کٹھو رہدے والا تھا ان منی نے دھیان دھر کر مون رہ کر ایسی پرتیگیا کی کہ جہاں تک میرے گلے میں سرپ دور نہیں ہوگا وہاں تک میں حلن چلن رہت یوگروپ ہی رہوں گا اس پرکار کتنے ہی دنوں کے بعد راجہ اسی مارگ سے نکلا اس سمیہ کسی بھلے منصر نے سرپ کو دور کیا اور وہ منی کے پاس بیٹھ گیا راجہ نے اس سے پوچھا کہ منی کے گلے میں سے سرپ کس نے نکالا تب اس منصر نے اتر دیا کہ ہی نریندر کسی نرگ آمی نے دھیانہ روڑ منی کے گلے میں مرا ہوا سرپ ڈالا تھا اس سرپ کے سنیہ اوگ سے سادو کے شریع میں انیک چھدر ہو گئے تھے انہوں نے تو کوئی اپائے کیا نہیں آج میں نے اس سرپ کو دور کیا ہے تب راجہ نے منی کو شانت سورو کسائے رہ جان کر پرنام کیا تب ہی سیوہ منی بھکتی کا نوراگی ہوا جب رانی نے دنڈیوں کے مک سے یہ برتانت سنا کہ راجہ جین دھرم کا انویائی ہو گیا ہے تب اس پاپن نے کرود پوروک منی راج کو مارنے کا اپائی کیا جو دست جیو ہوتا ہے وہ اپنے جیوان کا پرتن چھوڑ کر ان کا آہد کرتا ہے اس پاپن نے اپنے گروہوں سے کہا کہ تم نرگرنت منی کا روب دھارن کر کے میرے محل میں آؤ اور بکار چیشتہ کرو انہوں نے اسی پرکار کیا راجہ یہ برتانت جان کر منیوں کے پرتی کروزت ہو گیا اور اس کے منتری آدھی دست مچہ درشتی جو صدا منیوں کی نندہ ہی کرتے تھے انہوں نے راجہ کو بھرمت کیا تب اس پاپی راجہ نے منیوں کو گھانی میں پیلنے کی آگیاں دے دی اور آچاری سہ سمست منیوں کو گھانی میں پیل دیا ایک منی باہر گئے تھے اور واپس آ رہے تھے انہیں دیکھ کر کسی دیالو بیکتی نے کہا کہ پاپی راجہ نے انیک منیوں کو گھانی میں پیل دیا ہے اتا آپ وہاں مجھ جاؤ آپ کا شریر دھرم کا سادھن ہے اتا اپنے شریر کی رکشہ کرو اے سماچار سن کر منی سنگھ کے شوک سے جن کو دکھ روپی شیل کا آگھات لگا ہے ایسے وہ منی تھوڑی دیر تک تو بجر کے ستم کے سما نشل ہو گئے پھر آسا ہے دکھ سے کلیش کو پرابت ہوئے پھر ان منی روپ پروت کی سم بھا روپ گفا میں کرود روپ کیسری سنگھ نکلا لال نیتر ہوئے تب تائمان منی کے سمپون شریر میں سے پسینے کی بونے پھوٹ نکلیں پھر کال اگنی کے سمان پرجلت اگنی کا پتلا نکلا اور دھرتی اور آکاس اگنی روپ ہو گئے لوگ ہاہا کار کرتے ہوئے مرن کو پرات ہوئے جیسے بانس کا ون جلتا ہے ویسے ہی سارا دیش بھسم ہو گیا نہ راجہ بچا نہ انتہ پر نہ پر نہ گرام نہ پروت نہ ندی نہ ون نہ کوئی پرانی دیش میں کوئی نہیں بچا مہان گیان ویراغ کے یوگ سے بہت سمی پششات منی نے جو سمبھا وروپ دھن و پارجت کیا تھا وہ احتتکال کرود وروپ لٹیرے نے ہر لیا دنڈک دیش کا دنڈک راجہ پاپ کے پروہاو سے نشت ہوا اور دیش بھی نشت ہو گیا اب یہ دنڈک ون کہلاتا ہے کچھ سمی تک تو یہاں گھاس بھی نہیں ہوگا بہت سمی کے بعد یہاں منیوں کا بہار ہوا اس کے پروہاو سے برکشا دی ہوئے یہ ون دیووں کو بھی بھے اپ جانے والا ہے پدیا دھروں کی تو بات ہی کیا سنھ باغ اشٹا پدادی انیک جیووں سے بھرا اور جاتی جاتی کے پکشیوں کی آواز سے گونجتا دنڈک ون تھا وہے راجہ دنڈک پرول شکتی سالی تھا وہے منی ہنسا کے مہا پاپ سے نرک ترین چیونیوں میں بھٹک کر یہ گید پکشی ہوا ہے اب اس کے پاپ کرم کی نربتی ہوئی ہے ہم کو دیکھ کر اسے پور بھاو کا اسمرن ہوا ہے اور ایسا جان کر یہ سنسار شریر اور بھوگوں سے برکت ہوا ہے انجیووں کا جو درستانت ہے وہے اپنے شانت بھاو کی اتپتی کا کارن ہے اس پکشی کو اپنے پور بھاو کی چیشتہ یاد آ جانے سے یہ کانپ رہا ہے پکشی کے پرتی دیا کرتے ہوئے مونی کہنے لگے کہ اے بھب اب تم بھائی مت کر جس سمجھ جو ہونا ہوتا ہے وہے ہوتا ہے تو رودن کس لیے کرتا ہے ہونہار کو مٹانے میں کوئی سمرت نہیں ہے اب تم سمتہ بھاو دھارن کر کے سکھی ہو پشتہ آپ چھوڑ دیکھ کہاں یہ ون اور کہاں سیتہ کے ساتھ شیرام کا آنا اور کہاں ہماری ون چریہ کا ابھیگرہ کی ون میں ساوق دوارہ آہار ملے گا تو لوں گا اور کہاں تیرا ہم کو دیکھ کر پرتی بد ہونا کرموں کی گتی وچتر ہے کرموں کی وچترتہ سے جگت کی وچترتہ ہے مونی راج نے پکشی کو ویراغ کے لیے سنسار کی قصہ سنائی اسے سن کر پکشی بھاو دکھ سے بھائی بھیت ہوا اور دھرم گھرن کی وانچھا سے بارم بار آواج کرنے لگا تب گروہ نے کہا کہ اے بھدرے تو بھائی مت کر شرابک کبرت لے جس سے پناہ دکھی کی پرمپرہ پرابت نہ ہو اب تُو شاند بھاو دھارن کر اس پرکار جب مونیوں نے آگیا کی تب پکشی نے بارم بار نمسکار کر کے مونی کے پاس شرابک کبرت دھارن کیے سیتا نے جانا کہ یہ اتم سابق ہو گیا ہے اس کارن اس نے آنندت ہو کر اپنے ہاتھ سے اس پکشی سے بہت پریم کیا اس کو وشوا ستپن کر کے دونوں مونیوں نے کہا کہ یہ پکشی تپسوی شاند چتے بالا بن گیا ہے اب یہ کہاں جائے گا گہن ون میں انیک کرور جیو ہیں اتاہ تم اس سمک درستی پکشی کی صدا رکشہ کرنا گروہ کے یہ بچن سن کر اس کو پالنے کی اچھا والی سیتا نے اس کے پرتی انگرہ کر کے اسے رکھا رام لکشون بھی اس کو جن دھرمی جان کر اتین تنوراک کرنے لگے اس کی جٹا حیم اور رتنوں کی شوبہ سے صوبہ تھی اس کارن اس کا نام جٹائیو رکھا جب رام سیتا لکشون جنیندر بھکتی کرتے تب جٹائیو ہرشت ہو کر نرتے کرتا تھا اس پرکار دنڈک راجہ منیوں کی ہنسا کے مہا پاپ سے نرک آدی کے مہا دکھ بھوک کر منیوں کے سماگم سے گید پکشی کی عوضتہ میں دھرم پرابت کر کے رام سیتا کے سنگ آتم سادھنا میں آگے بڑھا پرس پریائے میں بھرشت ہو کر جیو کہاں پشو پریائے میں اپنا ادھار کر لیتا ہے سلہر جاتا ہے کب باستوں میں دیکھ جائے یوگتہ کیسی ہے کال لبدی کیسی ہے کیسی ہے ہونہار کہ جب جس کا کال آتا ہے تب ہی کام ہوتا ہے اس کے نہ آگے نہ پیچھے اس کو یہ تھاوست ہوئی کار کرنا ہی باستوں میں پرسارت ہے ان کچھ نہیں اس لئے ہم سچے پرسارت میں لگ جاویں اسی بھاؤنا سے برام موسیقی